اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہمارا ٹاپک ہے کہ فار ایکس کے اندر نیٹ ڈیپازٹ کیا ہوتا ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں کیا نقصانات ہیں کن لوگوں کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے سب سے پہلے چیز یہ جو نیٹ ڈیپازٹ کا ٹاپک ہے یہ ایکسپیرینس لوگوں کے لیے ایکسپارٹ لوگوں کے لیے بگنرز کے لیے کام کے چیز ہے نہیں بولتا لیکن اتنی اہم چیز نہیں ہے آپ کے بگننگ کے اندر یہ چیز کو اتنا زیادہ اثر نہیں کرے گی لیکن چونکہ آپ لوگ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ہم آپ لوگوں کو بگننگ لیول پہ بھی سٹارٹ کے لیول بھی بھی سکھاتے ہیں سال دو سال چار سال کے ایکسپارٹ لوگوں کو بھی ہم لوگ ایڈیوکیشن مہیا کرتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بھی جو لوگ بروکر بننا چاہتے ہیں جن لوگوں کا پانچ پانچ سال داستہ سال کا ایکسپارٹ ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے بھی مواد ہمارے یوٹیوب چینل کی اوپر ہوتا ہے مجھے علم ہے ان تمام لوگوں کو ایک ہی وقت کی اوپر ہینڈل کرنا مشکل ہے کیونکہ اگر آپ کو ایک بگننگ لیول پہ ایک بگنرز کے لیے ایک نئے ٹریڈرز کو ایک چیز سمجھائی جائے یقیناً وہ پانچ سال کے ایکسپارٹ رکھنے والے بندے کیلئے بہت باتیں ہوتی ہیں آپ لوگ اکثر یہی بولتے ہیں ہم لوگ ویڈیوز لمبی کر دیتے ہیں ہم لوگ ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کا وقت ضائع کرتے ہیں آپ لوگوں کو بچوں کی طرح سمجھاتے ہیں کیونکہ اگر ہم آپ کو پانچ سال کے ایکسپارٹ رکھنے والے بندے کو اس لیول پہ سکھائیں تو وہ چیز ایک بگنرز کے لیے مشکل ہو جائے گی تو اس وجہ سے تھوڑا سا آپ لوگ بھی برداشت کیے کریں تھوڑا سا اپنے باقی دوستوں کی بھی لے کر چلیں اور آج ہمارا ٹاپک ہے کہ نیٹ ڈیپازٹ کیا ہوتا ہے تو کوشش کیجئے گا شاید میرے موں سے کچھ ایسے الفاظ نکل جائیں جو اخلاقی طور پر اچھے نہ ہوں کنٹرول کروں گا انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں اپنے طرف سے کوشش کروں گا لیکن شاید کچھ چیز ایسی ہوتی ہیں جن کے اوپر انسان کا جذباتی ہونا معامول ہوتے ہیں نیٹ ڈیپازٹ آپ کا بنیادی طور پر یہ ٹریڈرز کی چیز نہیں ہے یہ کچھ پارٹنرز کے لیے ہے اور یہ جاتر بروکرز کے لیے ہے نیٹ ڈیپازٹ ہوتا ہے کہ آپ کی پاکستان کے اندر سے ٹوٹل لوگوں نے لاکھ ڈالر کا ڈیپازٹ کیا اسی ہزار ڈالر کا لوگوں نے ویڈرہ کیا تو بیس ہزار ڈالر نیٹ ڈیپازٹ ہے آپ لوگوں نے لاکھ ڈالر ڈیپازٹ کیا پوری پاکستان کی بات ہے دس ہزار ڈالر ویڈرہ کیا تو نوے ہزار نیٹ ڈیپازٹ ہے ٹوٹل کے اندر لاک ڈالر ڈیپازٹ ہوا اور اس کے اندر سے دیڑھ لاک ڈالر کے ویڑھ رہا ہوا تو وہ پچاس ہزار مائنس میں نیٹ ڈیپازٹ ہے اس کو بولتے ہیں نیٹ ڈیپازٹ جتنے بھی مارکیٹ میکر بروکر ہوتے ہیں یہ جتنے بھی آپ کے بڑے بروکر ہیں یہ سارے بروکرز اپنے اکاؤنٹ مینجرز جن جو آپ کو کال کرتے ہیں ان لوگوں کو ٹارگٹ دیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے نیٹ ڈیپازٹ لانا ہے اگر آپ کا دس لاک ڈالر کا ڈیپازٹ ہے تو وہ بولیں گے کہ آپ کا سات لاک کا ویڈرہ ہے تو آپ نے تین لاک ڈالر ایکسٹرا لے کر آنا ہے جو ویڈرہ سے اوپر کے رقم ہوتی ہے وہ ایکسٹرا اس کو ہم لوگ بولتے ہیں نیٹ ڈیپازٹ بولتے ہیں یہ ٹریڈر نہیں کر سکتے لیکن یہ چیز آپ لوگوں کی اوپر اثر انداز ہوتی ہے اب اکاؤنٹ مینجرز بیچارے کیا کرتے ہیں جو بروکرز کے اندر کام کرنے والے لوگ ہیں جو آپ کو کال کرتے ہیں جن کو آپ لوگ ہیڈ آف پاکستان بولتے ہیں ہیڈ آف ایشیا بولتے ہیں ہیڈ آف کراچی بولتے ہیں ہیڈ آف فلاں بولتے ہیں جو کچھ بھی بولتے ہیں گلوبل ہیڈ بولتے ہیں جو بکواس نام ان لوگوں نے رکھی ہوئی ہے وہ کیا کرتے ہیں اب ان کو ٹارگٹ ہے لاک ڈالر کا اب نیٹ ڈالر نیٹ ڈیپازٹ کی اوپر ان کا کمیشن ہوتا ہے کچھ بروکر چار پرسنڈ دیتے ہیں کچھ ڈیڑھ پرسنڈ دیتے ہیں کچھ پانچ پرسنڈ دیتے ہیں کچھ ایک پرسنڈ دیتے ہیں یہ ایک الگ سسین ہے اب ان کا ٹارگٹ ہے کہ آپ نے لاک ڈالر پچھلے مہینے تھا کچھ بروکرز ایسے ہیں جو ہر مہینے کے اندر دس پرسنڈ اپنے نیٹ ڈیپازٹ کو انکریز کرواتے ہیں بنائے ذور پر دنیا کے تمام بروکرز کے اندر یہ چیز چل رہی ہوتی ہے اور آج کل تو کچھ ڈی ڈیپازٹ کو بھی لگوں نے کچھ بروکرز نے بولا ہوا ہوتا ہے کہ آپ اتنا نیٹ ڈیپازٹ دیں ہم اس کا یہ کریں گے لیکن یہ چیز بہت کام ہے 1 پرسنڈ 2 پرسنڈ 3 پرسنڈ یہ اس لیول پر بھی بات نہیں آئی دنیا میں میں آج سب سے پہلے آپ کی ایک چیز بتاؤں جو مجھے بھی بتایا گیا تھا دو چار دن پہلے کی بات ہے تنیف فاریکس کے اندر جو اس مہینے کے میں بات بتا رہا تھا وہ مختلف بروکرز میں لوگ کام کرتے ہیں ایک بروکرز ہے جس کے اندر کبانہ کے بیٹلز ہیں اس کا ایک سپیشل پریمیم لائن سسٹم ہے اگر آپ اس کے اندر کام کرتے ہیں تو ٹھیک نہیں تو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کیونکہ آپ نے کمنٹس کے اوپر ہر تھوڑی دیر کے پاس رولر ڈال دینا ہے کہ وہ کیسے ملے گا تنیف فاریکس ڈاٹ کام میں بیسٹ فاریکس گروکرز بھی جائیں گے ایک دو تین چار پانچ یہ والا کاؤں آپ اوپن کر لیں یہ پانچویں امبر والا کلکی ائر پی اس کے اندر جو آج جو سترہ تاریخ ہے یہ تھی چار دن پہلے پندرہ تاریخ تک ہم لوگ تین تیس پرسنٹ مائنس نیٹ ڈیپازٹ میں تھے مطلب جتنا ڈیپازٹ تھا تنیف گروپ کے لوگوں کا اس سے تین تیس پرسنٹ زیادہ لوگوں کا بیڑ رہا تھا یہ تین تیس پرسنٹ بسید لوگوں نے اگر لاکھ ڈالر ڈیپازٹ کیا تھا تو ایک لاکھ چالیس ہزار ویڈرائی کیا تھا اور یہی چیز ہے جس کے اوپر ہم لوگ آج تک محنت کر رہے ہیں ہم اس چیز سے کوئی عرض نہیں ہے نہ بولتے ہیں کہ لوگ نقصان میں نہیں ہے لیکن ہم یہ بولتے ہیں کہ سو بندہ انہوں نے دس ہزار ڈالر ڈیپازٹ کیا ہے اور سو بندہ انہوں نے پندرہ ڈالر ڈالر ویڈرائی کیا یہی تنیف آر ایکس کی کامیابی اور یہی ہم لوگ چاہتے ہیں اچھا اب بروکرز کا کیا ہوتا ہے اب بروکرز کیا کرتے ہیں کہ وہ جس ٹنگ کے اوپر نیٹ ڈیپازٹ کے میں کام چلا جاتا ہے تو بروکرز کا اکاؤنٹ مینجر نے اب لاکھ روپے نیٹ ڈیپازٹ لانا ہے نہیں تو اس کا کمیشن نہیں بنے گا ایک چیز میں بتاؤں میں اپنے نیکس ویڈیو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو ان کو تھوڑا سا میں سیٹ کر کے رکھوں گا ایک ویڈیو بناوں گا ایک بدتمیزی والی ویڈیو بناوں گا کہ یہ جتنے بھی میں نے دیکھے ہیں سو میں سے دو چار پانچ کے علاوہ یہ سارے حرام کی نسل میں سے آپ بول سکتے ہیں اتنے بڑے حرامی ہیں یہ شرابیں یہی پیتے ہیں حرام یہی کھاتے ہیں لوگوں کو نقصان یہی کرواتے ہیں ہوتلنگ یہ کرتے ہیں اور ہوتلنگ دوسری والی ہوتلنگ میں بول رہا ہوں اور ان کا ایسے ایسے کرتوت ہیں جن کی میں آپ کو بتا نہیں سکتا صحیح کوئی جو میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں کنٹرول کروں گا اسی وجہ سے میں اپنے آپ کو بہت بریک پر پاؤں رکھا ہے صحیح کوئی جو بے غیرت قسم کے لوگ ہوتے ہیں بدنسلے میں نے اکاون مینجر سے بڑا حرامی کو نہیں دیکھا خرامی دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے جس کا باپ کوئی اور ایک ہوتا ہے ہرام کھاتے ہیں حرام کھانے والا بھی خرامی ہوتا ہے حج کرنے والا آج ہی ہوتے ہیں اب یہ کیا کرتے ہیں ان کو ایک لاکھ دس سو دارن کا ٹارگیٹ ہے اب انگریز کی نوکری تو کرنی ہے شرابیں بھی انہوں نے پینی ہے یہ کیا کریں گے کہ ایک بندہ آئے گا اس کو بولیں گے کہ بھائی میں نے اتنا ڈیپازٹ کرنا ہے وہ بولے گا یہاں نئے ہو گئے بولے گا جی نئے ہو یہ بولے گا بھائی اللہ کے بندے ہیں اور ڈیپازٹ کرو ہم یہ کر دیں گے فلاں اس طریقے سے لوگ نفع میں آتے ہیں آپ نفع میں ان کو پتہ ہے نیا بندہ نقصان میں جائے گا یہ اس سے سونا بکواتے ہیں وہ بندہ بیچارہ سونا بیچتا ہے اور اس کے بعد کچھ لوگ جائدادیں بیچتے ہیں وہ انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں ان کا باقی امام جائے پہاڑ کے اندر ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بس نئے ڈیپازٹ ہے ان کو کمیشن ملے دے آٹھ ہزار کسی کے بند ہے دس ہزار کسی کے بند ہے پانچ ہزار کسی کے بند ہے اسی وجہ سے میں آپ لوگوں کو بولتا ہوں کہ چونکہ ان لوگوں کا ٹارکٹ ہوتا ہے جب تک یہ زلیل انسان زلالت والی حرکت نہیں کریں گے تب تک ان کا جاب نہیں چلتی اب یہ آپ لوگوں کو اب لازمی سی بات ہے آپ لاکھ ڈالر کی اوپر آپ لوگوں کا نیٹ ڈیپازٹ مائنس میں جائے گا تو نیٹ ڈیپازٹ مائنس میں جائے گا تو ان کی دو جاب چلی جائے گی ان کی دو کمیشن روک جائیں گے یہ کیسے چاہیں گے کہ لوگ نفعے میں آئیں اگر لاکھ ڈالر کی اوپر دس لاک ڈالر ویٹ رہا ہے تو نو لاک ڈالر نیٹ ڈیپازٹ مائنس میں جائے گا ان کی دو جاب چلی گے کہ بیٹا ہم لوگ کیسے آپ لوگوں کو جاب دیں مارکیٹ میکر بروکرز ہیں یہ سارے کے سارے بروکرز کے میں تقریباً 99% بروکرز کی بار بتا رہا ہے اب آپ لوگوں کو یہ کال کرتے ہیں آپ لوگ سر 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 کر کے ان کی اوپر فیدا ہو رہے ہوتے ہیں یہ کبھی آپ کو سگنلز کا سارا دیتے ہیں کبھی آپ کو کوئی چیزوں کا انہوں نے بکواسی باتیں کر کے آپ لوگوں کو یقین دلائے ہوتا ہے تو اس وجہ سے میں اللہ کے لئے آپ لوگوں کو بولتا ہوں یہ بہت ان کی اوپر ان کی مجبوری ہے آپ لوگوں کو نقصان کروانے کی خواہش رکھنا اگر یہ نقصان نہیں کروائیں گے تو یہ کیسے نیٹ ڈیپازٹ ان کا نیٹ ڈیپازٹ مائنس میں جائے گا تو یہ کیسے جاب کریں گے ان کی تو جاب چلی جائے گی اسی وجہ سے یہ کمینے لوگوں کی اوپر ٹرسٹ نہ کریں میں آج میں نے وعدہ کر لیا ہے اب مجھے افسوس پر ہے میں نے وعدہ کیوں کیا میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ایسی دوں گا نا ان کی یہ ان کی بڑے ظلم ہے ان کی وجہ سے لوگوں کی گھروں گھروں کو میں کیا لوگوں خودگوشی ہیں کر رہے ہیں یہ جو اکاؤن مینجرز کمینے زلیل رزیل قسم کے لوگ ہیں کوئی دو چار اچھی ہوں گے زیادہ اچھی نہیں ہے پانچ پرسن آپ اچھے کر لیں تو یہ صورتحال ہے کہ نیٹ ڈیپازٹ آپ کا مائنس میں جب چلا جاتا ہے تو اس کا بنیادی مقصد کیا ہے ایک تو نیٹ ڈیپازٹ آپ کو تھوڑا سا سمجھانا تھا دوسری یہ ہے کہ ان بروکرز کے اکاؤن مینجرز پر اگر آپ اعتبار کریں گے تو بنیادی طور پر یہ فراد اس وجہ سے کرتے ہیں کیوں کہ ان کی جاب ہی فراد کی اوپر ہوتی ہے ان کی جاب ہی آپ لوگوں سے انویسمنٹ کروانے کی ہے تو سم ٹائم آپ نے سننا ہوگا آپ نے دیکھا ہوئی جب آپ ویڈرا کروا رہے آپ کیوں ویڈرا کروا رہے ہیں اس کے اوپر اور ٹریڈ کرو اور ٹریڈ کرو آپ بولتے ہیں اے بڑا مخلص آدمی ہے بڑا اچھی تھی کسی مجھے بتا رہا ہے حالانکہ مخلص نہیں ہوتا اس کا نیٹ ڈیپازٹ مینس میں جا رہا ہے سم ٹائم آپ کو کچھ لوگ بولتے ہیں یہاں تین دن کے بعد ویڈرا رکھوا لیں آپ لوگوں کو مجھے یقین ہے بولتے ہیں سم ٹائم کے اوپر اگر ان کا نیٹ ڈیپازٹ سم ٹائم کی اوپر ان کا ٹارگٹ پورا ہو تو یہ نہیں بھی بولتے یہ نہیں بولتے تو یہ کانون ہے اکاؤن مینجرز رزیل، زلیل، گھڑیا کمینے قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے نیٹ ڈیپازٹ کی پیچھے آپ لوگوں کا نقصان کرواتے ہیں اور آپ لوگ ان کی اوپر یقین رکھتے ہیں اور انہوں نے ابھی تو یہ لوگوں کو سرحام گالیاں بھی دیتے ہیں یہ آپ لوگوں نے ان کو سر سر کہے گا اگر پتنی کیا بولا ہوتا ہے یہ آپ کے نوکر ہیں آپ کی وجہ سے کمپنی کے اندر ہیں تو کبھی کسی نے اپنے مالی کو بھی سر کہا نہیں سنے کسی نے کبھی اپنے ڈرائیور کو بھی سر کہا تو آپ لوگ ان کو کیوں بولتے ہیں بہر حال انشاءاللہ میں اپنے ایک نیکس ٹیٹوریل کے اندر ان کی تھوڑی سے میں بتا دوں گا تو کوشش کیجئے گا وہ ٹیٹوریل جی ہوگا کو اپنا اکیلے میں سنیے گا ایسا نہ ہو کہ آپ کے گھر والے بولیں کہ یہ بدتمیز انسان آپ لوگ کس کو کوئی سنتے ہیں پرابلم بدتمیزی کی نہیں ہے پرابلم یہ ہے کہ ان کی وجہ سے لوگ خود کوششیں کرتے ہیں اگر ہم آپ کو اس لہجے میں نہیں سکھائیں گے تو آپ لوگ بولیں گے خیر ہے کوئی مسرح نہیں یہ بڑا فرشتہ ہے یہ سارے حرامی ہیں تقریبا 95 فیصد بہرحال انشاءاللہ ان کے پیریٹ لگے گا آج میں نے اتنا ہی واحدہ تھا تو نیٹ ڈیپازٹ کا امید سمجھا گیا ہوگا آپ کا پوری دنیا کی جتنے بھی بروکرز ہیں یہ نیٹ ڈیپازٹ پر چپتے ہیں کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں اپنے خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہم صلی علیٰ سیدنا و مولانا محمد